اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے اور بچوں آج ہم ہماری پہلی آن لائن کلاس ہے جو کہ اردو کی ہے اس سے پہلے ہم انگلیش کی اور میٹ کی کر چکے ہیں اب ہم اردو پڑھیں گے اور اردو میں ہم وہی پڑھیں گے جو آپ مانٹی سری جونئر سے پڑھ کے آئے ہیں اور اب ہم مانٹی سریئر میں اس کا ایک دفعہ رویشن کریں گے اور اس کے بعد ہم اسی کی مش کریں گے تو چلیں اب ہم اس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی کی مش کریں گے سب سے پہلا حرف بیٹا ہمارے پاس حرف تہجی میں آتا ہے علیف علیف پڑھئے آپ سب بھی ساتھ ساتھ علیف علیف سے انگور علیف علیف سے انہار Very good Now you are done Very good بے بے کے نیچے ایک نکتہ بے بے بت Very good پڑھئے آپ لوگ بے بے باجا Very good بے کے بعد کونسا حرف آتا ہے شاباش پے 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 کے نیچے تین نکتے پے پے سے Very good پے سے پتا پے پے سے پتا پتا شاباش چھوٹی تویں اسے ہم چھوٹی تویں بھی پڑھتے ہیں اور ٹوپی بھی مولتے ہیں تے ٹے سے بتائیے آپ سب تے سے ٹیمارٹر Very good تے ٹے سے ٹوپی Very good ٹے کے بعد جو حرف آتا ہے وہ حرف ہے حرف سے 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 کے اوپر تین نکتے سے 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 سمر سے 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 سمر Now you are done سے Very good سے سے سمر شاباش سے کے بعد بیٹے یہ دیکھئے یہ ہماری بے کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے بے پے تے ٹے سے یہ سب ایک ہی خاندان ہوتا ہے یہ آپس میں بہن پاری ہوتے ہیں اس لیے ان کی شکلیں سیم ہوتی ہیں بے پے تے ٹے اور سے کی صرف ان میں نکتوں کا فرق ہوتا ہے باقی ایک جیسے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ باری فیملی بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہ ہوتی ہے جیم کا خاندان اور جو جیم کا خاندان ہوتا ہے یہ بھی بلکل ایک جیسا ہوتا ہے صرف نکتوں کی وجہ سے ان کے نام چینج ہو جاتے ہیں تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں جیم جیم کے اندر ایک نکتہ جیم شباز چے چے سے چڑیا شباز اب ہم پڑھیں چے شباز چے سے چھری شباز اس کے بعد ہمارے پاس گروف آتا ہے 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 بچارہ خالی دیکھیں یہ خالی ہے نہ اس کے اندر نکتہ ہے نہ اس کے اوپر نکتہ ہے ہے بچارہ خالی خالی ہے سے خکا now your turn ہے سے خکا ہے سے حلوہ شباز ہے سے حلوہ very good اس کے بعد ہے کے بعد جو ہرف آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے خیر خیر کے اوپر سب بچے ساتھ بولیں گے خیر کے اوپر ایک نکتہ very good اچھا خیر سے ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ کیا ہے بچوں خرگوش خیر سے خرگوش خیر سے خرگوش اور خیر سے یہ کیا آتا ہے یہ تو آپ لوگ کھاتے ہوں گے نا خیر سے خربوزہ خیر سے خربوزہ very good خرگوش خرگوش خیر کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بیٹا دال اور یہ ہماری ہے دال کی فیملی اب یہ دیکھیں یہ بھی کل ایک جیسی ہے دال ڈال ڈال لیکن صرف یہ اپنے نکتوں کی وجہ سے اور توئی کی وجہ سے ان کے نام چینج ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک ہی فیملی ہے یہ بہن بھائی ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈال ڈال سے ڈرخ very good ڈال سے کیا آتا ہے ڈرخ now you are done ڈال سے ڈرخ very good اور ڈال سے یہ کیا ہے ڈال سے دوا جب آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں آپ دوائی کھاتے ہیں نا یہ وہ والی دوائی ہے اسے بولا جاتا ہے ڈال سے ڈوا ڈال سے دوا کے بعد ہمارے پاس حرف آتا ہے ڈال ڈال سے ڈا کیا ڈال سے ڈا کیا ڈال کے سر پہ ڈوائن ڈال کے سر پہ ڈوپی اب آپ بتائیں ڈال سے very good ڈا کیا ڈال سے یہ کیا ہے very good آپ نے پڑھا ہوا ہے نا اس لیے آپ کو معلوم ہے ڈال سے ڈبا ڈال سے ڈبا ڈال کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حرف ڈال ڈال کے سر پہ ایک نکتہ ڈال کے سر پہ ایک نکتہ اچھا بیٹا اب آپ بتائیں ڈال سے very good ڈال سے ڈخیرہ ڈال سے ڈخیرہ شاباش ڈال کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈے ان کی بھی ایک خندان ہے ایک فیملی ہے ڈے 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 دیکھیں یہ بھی ایک جیسے ہیں لیکن یہ بھی صرف نکتے اور توئیں کی وجہ سے نام چینج ہے رے رے سے رکشا now your turn رے رے سے رکشا شاباش رے رے سے سب ساتھ بولیں گے رے رے سے ریل very good رے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈے رے کے سر پہ ٹوپی رے سے بیٹا کوئی الفاظ نہیں آتا یہ ہمیشہ کسی بھی الفاظ کے درمیان میں یا پھر آخر میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے پہاڑ رے سے پہاڑ now your turn رے سے very good رے سے پہاڑ رے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے زے خورف زے زے کے سر پہ ایک نکتہ زے کے سر پہ شاباش ایک نکتہ زے سے زرافہ زے سے زرافہ زے سے زنجیر 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 کیا ہوتا ہے بیٹا زنجیر ہوتا ہے چین آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا چین اس چین کو زنجیر بھی بولتے ہیں زے کے بعد آتا ہے یہ یہ جو ہے یہ ہماری جو ہے اس کو آپ لوگ زے یہ یہ جو ہمارا یہ ہے یہ بھی اسی کی فیملی ہے رے زے اور یہ 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 کے سر پہ تین نکتے very good یہ کے سر پہ تین نکتے now you are turn یہ کے سر پہ تین نکتے very good یہ سے یہ سے یالا باری یہ سے یہ سے یالا باری یالا باری کسے کہتے ہیں بیٹا یالا باری کہتے ہیں بارش کو یہ دیکھئے یہ بارش ہو رہی ہے آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ سے یالا باری یہ کے بعد جو ہمارا حرف آتا ہے وہ آتا ہے سین سین اور شین یہ دو بہن بھائی ہوتے ہیں صرف سین جو ہوتا ہے سین بچارہ خالی اور سین سے کیا آتا ہے یہ کیا ہے بتائیے very good یہ سام ہے سین سے سام سین سے now your turn سام اور یہ کیا ہے سین سے یہ تو آپ بہت شوق سے کھاتے بھی ہیں سین سے very good شاپاش سیپ سین سے سیپ شاپاش سین کے بعد جو ہمارا حرف آتا ہے وہ آتا ہے شین شین کے سر پہ تین نکتے شین کے سر پہ تین نکتے اب بیٹا آپ بتائیے ہے سواد اور بیٹا یہ جو سواد سواد ہے یہ بھی سین شین کی طرح دو ہی بہن بھائی ہوتے ہیں ایک سواد اور ایک زواد دونوں سیم ہیں لیکن زواد کے اوپر ایک نکتہ ہے اس لیے اس کا نام چینج ہو گیا ہے تو یہ زواد بن گیا ہے اور جو سواد ہے سواد بچارہ خالی دیکھیں یہ بلکل خالی ہے اس کے اوپر نیچے یا اس کے پیٹ میں کوئی نکتہ نہیں ہے یہ بلکل خالی ہے سواد سے سراہی سواد سے سراہی اور آپ لوگ کو پتہ ہے سراہی کیا ہوتا ہے سراہی میں پانی ڈالا جاتا ہے جو کہ ہم پیتے ہیں جیسے مٹکہ ہوتا ہے ویسے ہی سراہی ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تھوڑا انچائی والی ہوتی ہے سواد سے now you are done سواد سے سراہی very good یہ کیا ہے very good سواد سواد سے سراہی very good سواد کے بعد ہمارا جو آخری حرف ہے وہ ہے زواد زواد سے شاباش very good آپ لوگ کو پتہ ہے یہ زائف ہے زواد سے زائف زواد سے زائف زواد کے سر پہ ایک نکتہ زواد کے سر پہ ایک نکتہ very good اچھا بچوں آپ لوگ کو پتہ ہے یہ زائف کیا ہوتا ہے زائف کسے کہا جاتا ہے زائف کہتے ہیں جو ہمارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے بوڑھے ہیں ان کی داڑی بھی ہے اور ان کی موچھیں بھی ہیں اور ہاتھ میں ایک عدد لاتھی بھی ہے جسے اس ٹرک کہا جاتا ہے تو زواد سے زائف زواد سے زائف now your turn آپ پڑھیں very good زواد زواد سے کیا آتا ہے شاباش زائف very good تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا یہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا ہم نے اسی کو دھور آیا ہے اور اگلی کلاس میں ہم اس سے اگلا حرف کریں گے تو اس کا انٹرو بھی ہم نیکس کلاس میں ہی دیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ